اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عبدالرزاک اسماعیل ہولی ڈینٹل سرجن تقریباً تیس سال سے پرائیوٹ پریکٹس کرتا ہوں میں خاص کر کے تو پہلے آپ کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدنی چینل کو قریب پورے چار سال ہو گئے ہیں اور جو آپ لوگ خدمات کرتے ہیں وہ سرحانہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مجید کامیابی دے اور یہ چلتا رہے چینلوں کا کامکاچ جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے میں میری پریکٹس ریلیٹیڈ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روجے کے حالت میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ جب کرتے ہیں تو دانت نکالتے وقت ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے جو سون کرنے کا رہتا ہے اس میں کچھ ویٹامین وغیرہ یعنی طاقت کی ویسی کچھ دوانی اسی ایڈیا لوکلی سون کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نی روجے کے حالت میں اس کے علاوہ جو سیمنٹ اور چاندی جو دانتوں میں بھری جاتی ہے سیمنٹ میں خاص کر کے ایک طریقے کا یوجینول یعنی لونگ کے تیل جیسا رہتا ہے اس کے ایک ٹیسٹ آتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں باقی جو سیمنٹ ہے جس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو اسی سیمنٹ لگانے میں کوئی حرج ہے کہ نہیں اور پیسنٹ کو مو کے اندر پانی وغیرہ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو مسین میں پانی آتا ہے تو پانی جمع ہوتا ہے علاقے وہ پیسنٹ اسی وقت ہم اس کو سکسن لگاتے ہیں پانی وہ کھشتے رہتا ہے تو یہ پانی حلق میں جاوے تو ہی روجات اٹھتا ہے کہ ایسا مو میں رہے تو کوئی اس میں حرج ہے تو یہ ڈینٹل ٹیٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ میں جاننا چاہتا تھا آپ سے انجیکشن لگانے میں دوہرہ جو نہیں ہے علاوہتہ یہ جو دوسرا آپ کا پروسیجر ہے نا اس میں بہت خطرہ ہے کہ حلق سے نیچے پانی چلا جائے تو اگر حلق سے نیچے پانی چلا گیا یا سیمنٹ بغیرہ جو آپ بھرتے ہیں اس میں ان میں سے کوئی جوز اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روضہ فاسد ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی جوز نہ اترا تو پھر روضہ فاسد یعنی روضہ نہیں ٹوٹے گا تو ایسے کام خطرے والے جو کام ہے نا کہ اس میں بہت خطرہ آئے کہ وہ پانی جس طرح پچکاریاں مارتے ہیں نا پانی کی یہ سمجھ نہیں آتی حلق سے نیچے نہ اترے یہ بہت بہت مشکل ہے تو اس لئے یہ ایسے کام جو ہے نا وہ رات کو کرنے مناسب ہیں بمبئی تو جاگتا شہر ہے اس میں تو رات کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض مقامات بڑے آبادی ہوتی ہیں اب خدا جانے آپ ٹی کلینک کہاں ہے پانی دیکھا آپ لوگوں نے پچکاری مارتے ہیں اس طرح تو وہ تو حلق سے نیچے بچے نہیں سکتا بہت رسک ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر نہیں اترا تو روضہ نہیں ٹوٹے گا مگر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن رسک ہے کہ اتر جائے گا پانی اور اتنا مسئلہ جس کو پتا ہو تو وہ پیشنٹ آپ کے پاس دن کے بعد کروائے گا نہیں اسکیلنگ بغیرہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیقا